لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصیدہ بردہ شریف جو بارگاہ نبوی سے سند قبولیت پاکت سارے عالم میں مشہور ہے اس کے مصنف یعنی اس کے لکھنے والے حضرت علامہ شرف الدین محمد بسیر رحمت اللہ علیہ آپ علوم عربیہ کے ماہر اور فصاحت و بلاغت میں مہارت رکھتے تھے سن سکس ہنڈرڈن نائنٹی فائیو ہجری میں آپ نے وفات پڑی اور امام شافع رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب مقام فستات میں مدفون ہوئے قصیدہ بردہ لکھنے کا سبب یہ ہوا کہ ایک روز اچانک آپ پر فالج کا حملہ ہوا حتیٰ کہ آدھا حصہ بے حص ہو گیا آپ فرماتے ہیں میرے ضمیر نے مجھے مشورہ دیا کہ ایک قصیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں لکھوں اور اس کے وسیلے سے اپنے لیے شفا طلب کروں لہذا میں نے اس قصیدہ مبارکہ کو لکھا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے آپ کو قصیدہ پڑھ کر سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر مجھے چادر عطا فرمائی اور میرے آزا پر اپنے نور بھرے ہاتھوں کو پھیرا جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بالکل سہتیاب پایا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب آپ نے یہ قصیدہ لکھا تھا تو اس کا نام تھا قصیدہ محمدی اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خوش ہو کر آپ کو چادر عطا فرمائی تو چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ تو یہ قصیدہ محمدیہ سے قصیدہ بردہ شریف ہو گیا کہ چادر والا بردہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور ہاتھوں کا لگنا تھا کہ خواب کی بات تھی اور جب آگ کھلی تو اللہ نے شفا عطا فرما دی اس قصیدے سے افادہ و استفادہ اکثر علماء اور بزرگان دین کا معمول رائے اور اس کے فوائد بھی انگنت ہے تو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائی اور شفا بھی عطا فرمائی اور اتنے خوبصورت پھول جو آپ نے رقم کیے اسے ایک شفا کا ذریعہ بھی بنا دیا آنے والی امت کے لیے اسی لیے اس قصیدہ بردہ کے پڑھنے کے فضائل اور بالخصوص اس سے روحانی علاج پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کے مختلف عشعار کا بیان کیا ہے اللہ خرپوتی نے قصیدہ بردہ شریف کو پڑھ کر اس سے مکمل طور پر فوائد و برکات حاصل کرنے کی آٹھ شرائب بھی بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو باوضو ہو پھر قبلہ روح ہو کر بیٹھے اسی طرح صحیح مخارج و عراب کے ساتھ اس کو پڑھے اس کے معنی کو سمجھ کر ان میں غور کر کرے نظم کے انداز میں پڑھتے ہوئے نہ کہ نصر کے انداز میں اسے زبانی پڑھے کسی بزرگ کی اجازت سے پڑھے اور ہر شیر کے ساتھ صلاة و سلام پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر اس کے برکات و ثمرات نصیب ہوتے ہیں اور دروت شریف کے فضیلت تو ہے یہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی